اتحاد نوز جس سے ہم کہاں ہے ہم کیسے دشمنوں کی ساششوں کا شکار بن رہے ہیں خاص کر مسلم لڑکیاں سوچل میڈیا کے ذریعے گئروں کا نوالہ یہ ترک کیسے ہو رہی ہیں اور خاص کر مسلم لڑکیوں کو ہی کیوں نشانہ بنایا جا رہے ہیں اور نشانہ بن بھی رہے ہیں خیر آج فیس بک یا سوچل میڈیا پر مسلم لڑکیوں کو نشانہ بناتے ہوئے مسلم شہدادیوں کے نام سے فیس بک پر کئی سارے پیجی چلائے جا رہے ہیں اس کا نام ہی مسلم شہدادیاں ہیں آپ کو سن کر تاجب ہوگا کہ اس پیج سے مسلمانوں کی 21 لاکھ لڑکیاں جنی ہوئے ہیں صرف ایک پیج کی بات بتا رہا ہوں شاید کروڑوں میں بھی ہو سکتے ہیں اس سے بھی تاجب کی بات یہ ہے کہ جس پیج کو مسلم شہدادیوں کے نام سے چلائے جا رہا ہے اس کے تمام ایڈمین گئر ہیں یعنی کہ ہندو ہے اور اسے منظم انداز میں چلائے جا رہا ہے اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود سمجھ گئے ہوں گے لہٰذا آج کل جس تیزی سے مسلم لڑکیاں سوشل میڈیا سے جڑتی جا رہے ہیں اور ساتھ میں فرقہ پرستوں کی ساجشوں میں پھستی بھی جا رہی ہیں اس کا خیال تک مسلم ذمہ داران مسلم تنظیم اداروں کو کہیں پر بھی نظر نہیں جا رہا مسلم شہدادیوں کے نام سے ہندو نوجوان پیج کو چلا رہے ہیں ظاہر ہے اب یہ تمام کس تنظیم سے ہوں گے اس کے لیے کسی تحقیق کی یا تبتیش کی ضرورت نہیں ہے 21 لاکھ فالوورز کے محض مسلم شہدادیوں کی گروپ کا ہی تذکرہ کرے تو پچھلے سات سالوں سے یہ گروپ چلایا جا رہا ہے اور اس کے نام کئی بار بدل دیئے گئے پہلے دوہزہ ساتر آٹرہ میں اس پیج کا نام قرآن اور حدیث کے نام سے رکھا گیا تھا پھر مسلم لڑکیوں کا گروپ سو سو لڑکیوں کو جوڑے ایسا رکھا گیا ہے ایک اور جگہ پر دین کی بات یہ رکھا گیا ہے اب کوئی بتائے تو صحیح کہ کیا اس ساجش کو آسانی سے سمجھے جا سکتا ہے اسی طرح مسلمانوں کے ناموں سے بھی کئی ایڈمین دیکھے جارے ہیں جو اصل میں فرضی ہے کیا خاک مسلم لڑکیاں اس ساجش کو سمجھیں گی اور بچیں گی بتائے تو سے لہذا بڑھتی فہش حریانت کو کیسے روک رہا ہے اس پر وقت سے پہلے منصوبہ بندی ہو نہیں چاہیے لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کسی کو بھی کسی طرح کی پروہ نظر نہیں آ رہی آپ اس پیج کی تصویر کو دیکھئے جو سکرین پر دکھا رہے ہیں کیسے مسلم شہدادیوں کے نام سے وردو ہندی اور انگریزی میں لکھا گیا ہے پھر ہجاب پہ نے مسلم لڑکیوں کی تصویر بھی لگائی گئے جہاں کس لاکھ مسلم لڑکیاں اس پیس سے جڑی ہوئے ہیں تو ہزاروں ہندو لڑکے بھی اس گروپ میں شامل ہیں کئیوں نے تو فرضی نام مسلمانوں کے رکھ کر اس میں شمولیت اختیار کیا ہے یہ تو محض ایک بتا اور مثال ہم پیش کر رہے ہیں ایسے سیکڑوں گروپ سپیس بک پر ترگرم ہیں اور اس میں لاکھوں مسلم لڑکیاں جڑی ہوئے ہیں روزانہ غیر ضروری چیٹنگ ہو سکتا ہے شاید اسی طرح کے کسی گروپ سے ہو رہا اب تو لاکھوں مسلم لڑکیاں غیروں کے حوالے پہلی ہو چکی ہیں کئی راستے اور ساجشیں فرقہ پرستنزموں کی جانب سے رچی گئی ہیں اور رچی جات چکی ہیں اب تک لاکھوں لڑکیاں اس کا شکار بھی بن چکی ہیں اور ہو بھی نہیں ہے پر اس کام پر جتنا بھی افسوس کرے اتنا کمی ہے کیونکہ ہمارے گھروں کی بیٹیوں کا کیا حال ہے ہمیں خود معلوم نہیں محض بلغام شہر کے ہی بات کر جائے تو کتنے واقع ہیں کتنی وارداتیں ہمارے آنکھوں کے سامنے بارہا ہو رہی ہے پر مسلم معاشرے کا اور اس معاشرے میں رہنے والی والدین کا حال ہی پوچھو مت جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو پھر پستاوے کے کچھ نہیں رہتا اب تو اور بھی بحض ہوتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے بلغام میں کچھ پھر کا پرست ذہنیت کے امیر لوگ اپنے دکانوں میں کارخانوں میں فیکٹریوں میں مسلم لڑکیوں کو جاب دے رہے ہیں اور انہیں اس طرح گہروں سے شادی کرنے اور روز مرہ کی ضرور چیزوں کے ساتھ کچھ روپے بھی عطا کیا جا رہے ہیں آپ اس بات کو کسے اور شہر میں وہاں ہوگا کہہ کر نظر انداز نہ کریں بلغام شہر میں اس طرح کی وارداتیں انجام دی جارے ہیں لہٰذا ان تمام کے لئے کون ذمہ دار کیا مسلم سماج خود ذمہ دار نہیں ہے مسلم سماج کے وہ امیر لوگ ذمہ دار نہیں ہے اگر مجبوری میں کسی اور کہ یہاں کام کے لئے لڑکیاں جا رہی ہیں تو مسلم تاجیر فیکٹری مالکان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے لیکن ہمارے تو معامل آئی کچھ اور ہے ہم کو تو مسلمانوں پر ہی بھروسہ نہیں جتنا ہو سکے مسلم لڑکیوں کو بطور ملازم رکھا جائے یقینا کچھ گلتیاں کچھ خامیاں ہیں اور ہوئی بھی ہوں گی پر محض ہمارے لوگ ایسے ہی ہیں یا اسی طرح کے رہتے ہیں کہہ کر اپنے ہی سواج کے لوگوں کو ہکارت سے دیکھنا ٹھیک نہیں ہے آج کل شادیوں میں دیکھ رہے ہیں کس طرح کی فیضوکھرچی کی جاری ہے سب کو اپنا لادلہ یا لادلی کے شادی دھومگام سے کرنے کی خوائش ہوتی ہے پر شہر میں کئی ایسے مکانات بھی ہیں ہو سکتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں بھی ہو جہاں بیٹیاں بین بیہے گھروں میں بیٹی ہیں ان کی عمر ہوتی جاری ہے لہٰذا جب غلط قدم اٹھائے جاتے ہیں تو اس کے لئے تمام سماج معاشرہ والی دن کو ہزمدار ٹھاراتا ہے کہ سماج کی اس معاشرے کی ذمہ داری نہیں ہے اپنی بیٹیوں کو ہزاروں کے سمارٹ فون دے کر مسلم شہدادیوں کا حصہ بناتے ہیں پر کبھی اپنے محلے میں غریب بیٹیاں مجبوری میں کسے غیر کی دکانوں میں جا کر عزتوں کا سعودہ کرتے ہیں اس کا ذرہ ورابر بھی احساس اس معاشرے کے مسلمانوں کو ہوتا ہوا نظر نہیں آتا اپنے اپنے حساب سے اپنی سوچ ذہنیت کے مطابق ہم نے زندگی جینے کا ٹھان ہی لیا ہے حج عمرہ پر بولنے سے لوگوں کو برا لگتا ہے لوگوں کا کرزہ عدا کرنا یاد نہیں رہتا لیکن رمضان میں عمرہ بہت ضروری رہتا ہے رشتہ داروں میں یا بھائی بہن یا کوئی اور بھی مقروض ہوں گے بیچارے کسی طرح زندگی جینے کی قصرت کرتے ہوں گے لیکن اپنے آپ کو دندار کہلانے والا طبقہ انہیں کسی طرح کی مدد کی وجہ ہے سال مرتبہ دو بار عمرہ جانے سے نہیں چھوکتا مطلب ہم نے دین کو مزاق بنا کر رکھا ہوا ہے میرے نبی نے عورتوں کے تعلق سے کئی سارے باتیں بتائی لیکن مرد عورتوں میں کسی طرح کی تبدیلیاں یہاں پر نظر نہیں آتی بجائے معاشرہ صدرنے کے برائیاں اور بڑھتی جاری ہے پھر دوسری طرح پہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ دین کی محفیلے بھی کچھ کم نہیں ہے عورتیں مکتب بھی جاتی ہیں تو برابر ٹی وی سریلز بھی دیکھ رہی ہے دینی مزاقرے بیانات بھی ہیں پر ساتھ میں موبائل پر ڈرامے دیکھنا بھی روز کا معمور ہے اس سے بھی آگے بعد کہی جائے تو قرآن حدیث کے تذکری بھی ہے ان تمام کے بوجود سماج میں معاشرے میں کسی طرح کا کوئی ردیامل نظر نہیں آرہی کیونکہ کلمے کی حقیقت ہمارے اندر اتھرنے سے رہ گئی ہے ہمارے اندر ہماری رہو پہ میں خون کی رفتار میں کلمے کی وہ حرارت ہماری نظر نہیں آرہی کچھ تو کہیں تو غلط ہو رہا ہے ہمارے خانے کے لکموں سے لے کر عبادتوں تک اور پھر روز مرہ کی زندگیاں تمام تشویشناک ہیں حالانکہ سب ہی ایک دوسرے کو اس کا ذمہ دارہ ٹھیرا رہے ہیں اور ہر کوئی اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے علمہ اقبال نے کہا کہ مٹھا دے اپنے ہستی کو اگرچہ تو مرتبہ چاہے دانہ خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے لیکن یہاں کوئی اپنی آنا کو دفن کرنا نہیں چاہتا خیر بات گھروں کی عزتیں بازاروں کی زینت کیوں بن رہی ہے ایک عزیب قیفیت مسلم سماج کی دیکھنے کو ملتی ہے اسے دنیا کے مختلف ملکوں کی فکر ہے تورکی سے لے کر امریکہ برطانیہ افغانستان تک کی خبر رکھنے کی کوشش کرتا ہے پھر آنے والے چناؤں میں کون سی پارٹی جیتنے والی ہے کچھ کانگریز کی حمایت کر رہے ہیں تو کچھ مسلمانوں میں بھی بھاچپا کی حمایت کرنے والے لوگ ہیں بلے اس کو علم نہ ہو لیکن یہ بحث میں حصہ ضرور لیتا ہے لیکن اپنے گھر اپنے اڈوز پڑوس یا شہر میں جس طرح کی بے ہیائیوں کا سہلاب دیکھنے کو مل رہا ہے اس پر کبھی کسی جگہ بیٹھ کر لمحے فکر کرنے کی توفیق یہاں کی مسلمانوں کو ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی اور یہ تقریباً گھروں میں یہ نوست داخل ہو چکی ہے اب تو شادی شدہ خواتین تک سوشل میڈیا کے ذریعے چاٹنگ میں مسروف رہتی ہے ضرور تھے اس پر توجہ دے کیونکہ تقریباً چہروں میں فرقہ پرستنزی میں پوری طرح سے مسروف ہے ان کے یہاں تو خواتین کی بھی تنزی میں تحریکیں ہیں اور اس پر بڑی سنجیدگی سے عمل بھی کر رہے ہیں لیکن مسلمان اتنا بے حص بے غیرت ہو چکا ہے کہ معاشرے کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے لیکن سروں کو جوڑ کر اس کا حل نکالنے کی فرصت نہیں ہے جبکہ انہی کے اولادوں کے خاطر صبح شام حرام حلال کے تمیز کے بغیر کماتا رہتا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے اس موضوع پر بات کی ہے لیکن مسلم شہدادیوں کے نام سے فرزی گروپس بنا کر تصویریں ہجاب پہنے لڑکیوں کے لگا کر ہندو نوجوان روزانہ نشانہ بنا رہے ہیں اس سے پہلے بھی بلی بھائی آئپ اور بلی ڈیلز کے نام سے فیس بوک پر مسلم لڑکیاں کے تصویریں اپلوڈ کر کے بازاروں میں ان کی عزتوں کو نلام کرنے کی کوشش بھی کی جا چکی ہے جتنی بھی ساجشیں منصوبے دشمنوں کی طرف سے چلی جا رہی ہیں یا چلی گئی ہیں اب تک کسی طرح کا مزاکرہ یا تفسرہ مسلم سماج کی ذمہ داران کی طرف سے کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا گیا آخر کب ان کے منصوبوں کو منظر عام پر لاؤ گے کیوں دینی سیاسی تنظیم رہبر جمعہ کے خطبوں میں ان ساجشوں پر بیان نہیں کیا جاتے آخر کس بات کا خوف یا کس تباہی کا انتظار ہم کر رہے ہیں لہٰذا وقت پہلے ہی بہت گزر چکا ہے بہت کچھ گھما چکے ہیں اب کم سے کم بیٹیوں کے دامن تو بچانے کی کوشش کرے ایک خاموشی صرف عام عوام کا نقصان نہیں کرے گی اس میں بڑے چھوٹے امیر غریب دینی رہنما سیاسی قائد سبھی نشانے پر آ جائیں گے اور تب وقت نکل چکا ہوگا یہ بھی اتنا ہی سچ ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں رکس کوپ میں پانی چار فیٹ پچھلے سال کے مقابلے میں گھٹی کی بات کہی گئی شہر میں پانی کی قلت کو فروری میں ہی محسوس کیا جا رہا ہے اور ایسے وقت میں ونٹموری کوننی سرکل میں پچھلے کئی مہنوں سے پانی کی پائپ فٹنے سے ہزاروں لٹر پانی زائع ہو رہا ہے کئی بار فریاد کرنے کے باوجود بھی اب تک اس کی مرمت نہیں کی گئی ایسا یہاں کے عوام کا کہنا ہے یہاں کے عوام نے جد اس کے مرمت کر ضائع ہونے والا پانی کو بچانی کی مانگ کی ہے L&T کو اس میں توجہ دے کر مسئلے کو حل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے مطالبہ کیا ہے سہائیں چاہ پانی ہے کارپوریشن چاہ سچے پانی ہے پہ چھے پانی ہے لوکانا پانی پہلا ملت نہیں کالی ایک انوار گللی مدھے پٹے چرین ایک پانی بھگیلا جاؤنے ایک مڈھے چاپا نانت جالا جی سگری پریشتری تھی آسطان سودھا کارپوریشن چاہ دوولکشے پانی ہے لٹ کمپنی لے پانی چاہ کانٹیک دلیا پا سون لٹ کمپنی چاہ ڈائی گھرات نہ ہی ہے جا مولتیا ہے یا وہاں ویچار ہونا گرزیت ہے کارپوریشن چاہتی کاریاں نہیں یا ویشیاں کڑے تاتڑی نا لکش دیوں ہاں دو ویشیاں تو سمپورنا خوبص گرزیت ہے وزرعظام مودی کے آمد پر تمام محکمہ سرگرم ہو چکا ہے اور ستائیس تاریخ کو عوام کے لیے بھی کافی دکتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ٹرافک کو روک دیا جا سکتا ہے وزرعظام کا روڈ شوز سپیٹ سے شروع ہوگا چنمہ سرکل بغارویس راملنگ کھن شنی مندیر کپلیشور شوائج اگارڈن ہوتے ہوئے بی ایڈ روپا سڑک کی طرف اور آخر میں مالینی سیٹی میں ایک تتامی اجراس ہوگا جس میں وزرعظام عوام سے محاطب ہوں گے ہو سکتا ہے جو راستہ بتائے گا اس میں تبدیلیاں بھی ممکن ہیں خبروں کا سلسلہ یو ہی چلتا رہا دیکھتے رہے تحانو شکریہ راپیس موسیقی